مادد 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 اے میرے اللہ مادد 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 اے میرے اللہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک جماعت اسلامی مظلوم بے سہارا دکھی انسانیت کی قدمت میں مصروف عمل ہے اسی لیے جماعت اسلامی نے پاکستان کی غریب بے بس عوامی قدمت کے لیے القدمت ویل فیر سوسائیٹی قائم کی غریب لڑکیوں کی شادی کے اخراجات ہو یا زلزلہ زدگان کی آبادکاری غریبوں کے لیے مہانہ راشن ہو یا حالیہ سیلاف سے متاثرہ قاندان ان سب کاموں میں غریبوں کے لیے مصروف عمل القدمت اور اس کے قاتلان کیونکہ ان مشکلات میں آسانیہ قرام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجر کثیر کا وعدہ کیا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے آر و مددکار چھوڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی امانتیں اہل لوگوں کے سپورٹ کرو آج کے اس پر آشوب دور میں القدمت اور اس کے کارکنان نے امانت و دیانت کا وہ عالی میار قائم کیا ہے جس کی گواہی پوری دنیا نے دی ہے جماعت اسلامی اور اس کے بے غرص کارکنان نے آسمانی آفات میں فسے ہوئے ان بے بس لوگوں کی ایسی قدمت کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے تین پلیئرز ہیں تین ایکٹرز ہیں جو فرنٹ لائنز پر رول پلے کر رہے ہیں پہلے تو ہے پاکستان آرمی جو ہر جگہ نظر آرہی ہے دوسری ہیں بہت بڑے جو والخدمت فاؤنڈیشن والے ہیں جو جماعت اسلامی والے ہیں اور تیسرے فلاحی انسانیت والے بہت ایکٹیو ہیں ان کا بہت بڑا وولنٹیر نیٹورک ہے اور وہ سلاب زدگان کی بہت مدد کر رہے ہیں یہ تین مین ایکٹرز ہیں جو رول پلے کر رہے ہیں اور یہی تین ایکٹرز ہیں جو کہ آپ نے گیپ کا ذکر کیا اور یہ مقبول جان صاحب اس خلا کو کون سن کرے گا یہ جو خلا پیدا ہو گیا اس وقت دیکھیں خلا کو پر کرنے والے لوگ تو آپ آگئے ہیں اور ہم تو لوگوں کو ڈڑا رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو پھر شدت پسند آ جائیں گے مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ بڑے فرق سلیم صاحب صحیح بات کی جو میں پورے علاقوں میں ہو کے آیا ہوں اور ابھی میں قطر بھی گیا ہوا تھا وہاں پر بھی جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے وہ وہی لوگ تھے جو خوف خدا رکھتے تھے اور یہی لوگ انٹروین کرتے ہیں آپ نے زلزلے کے زمانے میں دیکھا آپ نے اس کا اثر کو تاہل کر لیا کیونکہ زلزلہ تیس چالیس کلومیٹر کے درمیان محدود تھا یہ پورے بلک کے اندر پھیلا ہوا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تمام لوگ جو کہ خالصتن مذہبی رجحان رکھتے ہیں وہ زیادہ وہاں پر ایکٹیو ہیں ہماری پوری پوری سیول سوسائیٹی جو کہ بینر اٹھا لیتی ہے چھنڈے لے کے آ جاتی ہے ایک عورت کے ظلم کے اوپر پوری کی پوری گربنٹ کو پوری کی پوری مشینری کو ہلا دیتی ہے وہ ان عورتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی گیپ وہی فیل کریں گے کیونکہ یہ گیپ فیل کرنے کو تیار نہیں ہے ان میں سے کوئی ننگے پوری وہاں جانے کو تیار نہیں وہ کشنیاں لے کے لوگوں کو نکلتے ہیں باہر آتے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس میں ایک تو یہ اڈنسٹریٹیو ویکیوم ہے جس کو کہ یہ جماعتیں فل فل کر رہے ہیں یا اس کو فل کر رہے ہیں ان جماعتوں کا اگر کام دیکھیں تو انہوں نے زلدلے کے دنوں میں بھی بڑا کام کیا تھا بنیادی طور پر مسئلہ وہی ہے کہ جب ویکیوم کس نے کریئیٹ کیا ہے ویکیوم کریئیٹ کیا ہے انیفیشنسی نے ویکیوم کریئیٹ کیا ہے ہماری نون کریڈبلیٹی نے ہم الزامات لگا کے کہ ان لوگوں کو فنڈز آتے ہیں ان لوگوں کے پاس بہت نیٹورک ہے ان کے پاس سب کچھ ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے مقابلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ نکلیں گے مسئلہ سارا یہ ہے کہ لوگ پیسے دیتے ہیں زکاة اور خوف خدا کی بنیاد پر میں پچھلے دو جمخانہ میں تھا پوری کے پوری الیٹ جمع ہوئی تھی جو کہ بڑی مارڈن سوسائیٹی تھی کنسینسز وہاں پر ہوا کہ جو پیسے جمع کرو الخدمت کے دے دو یہ جائز خرچ ہوگا یہ ہے ان کی کریڈیبلیٹی وہ جائز خرچ کرتے ہیں لوگ وہاں جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج الخدمت پر نہ صرف پاکستانی عوام اعتماد کرتی ہے بلکہ دوسرے ممالک کی حکومتیں بھی اپنی امداد الخدمت کے سپورٹ کرتے ہیں اسی لیے پچھلے دنوں سعودی عرب ایران چین جاپان اور ٹھوڈان کی حکومتوں نے کرونوں روپے کے علاوہ قیبیں عدویات اور راشن الخدمت کے سپورٹ کیا سلاف سے متاثرہ غریب خاندانوں کے لیے دیگر ممالک کی عوام نے بھی صرف الخدمت ہی پر اعتماد کیا جس کی بدولت القدمت ویلفر سوسائٹی نے لاکھوں سلاف سے متاثرین کے لیے خوشک راشن عدویات اور رہائشی کیمپوں کا پندبست کیا جماعت اسلامی کے پاس ایسے مخلص کارکنان کی ایک بڑی ٹیم موجود ہے جو بغیر کسی معافضے کے قدرتی آفات میں فسے ہوئے لوگوں کے لیے ایک آواز پر اپنے گھروں سے نکل پڑتی ہیں آٹھ اکٹوبر دو ہزار پانچ کے خوفناک جلدلے کے متاثرین کی بھی القدمت ویلفر سوسائٹی کے مقلص کارکنان نے مثالی قدمت انجام کی بلکہ آج پانچ سال گزرنے کے باوجود القدمت اور اس کے رضاکار جلدلہ زدہ علاقوں میں بہالی کے کام میں اپنی ذمہ داری بھرپور تدکے سے ادا کر رہے ہیں اور آج تاریخ کے ہولنات سیلاب سے آنے والی بدتری تباہی جس سے پاکستان کے بڑے حصے میں لوگ متاثر ہوئے وہاں جماعت اسلامی کے کارکنان نے نہ صرف ہزاروں افراد کو پہتے ہوئے تیز سیلابی ریلے سے بچایا بلکہ ان کا مال موشی اور دیگر سامان محفوظ مقامات پر منتقل کیے اور سیلاب میں گھرے ہوئے تباہان لوگوں کے لیے القدمت نے فوری طور پر سائبان کا بندبس کیا ہر علاقے میں ایسی قیمہ بستیہ قائم کی جہاں متاثرین سیلاب عزت و آفیت کے ساتھ رہ سکے الحمدللہ القدمت کے رہائشی کیمپس میں متاثرین سیلاب کو بغیر لائم کے کھانا اور طیبی سہولیات پہنچائی جاتی ہیں ان رہائشی کیمپس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اخلیتی برادری کے افراد کی بھی جماعت اسلامی کے رضاکاروں نے قدمت میں کوئی کمی نہ آلے دی القدمت کے رہائشی کیمپس میں جماعت اسلامی کے مخلص کا دنوں نے دن اور راہ رمضان المبارک کی بابرد ساتھوں میں اور اپنی عید کی خوشیاں قربان کرتے ہوئے متاثرین سیلاب کی پھر پور قدمت کی ہے الحمدللہ پاکستان کے غیور مسلمانوں نے جس طرح اعتماد کر کے اپنا مال القدمت کے سپورٹ کیا جماعت اسلامی ان تمام صاحبِ خیر افراد کے لیے دعا کوئے مگر ضرورت مندوں کے ہاتھ لاکھو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں ہاتھوں کی ضرورت ہے بیرو نے ملک سے بھی مختلف پاکستانیوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے القدمت پر اعتماد کیا اور اس کے حسن انتظام کو سراتے ہوئے متاثرین سلاب کے لیے فنڈ اور سامان پرام کیا جس کے لیے جماعت اسلامی اور القدمت یوکے اسلامک مشن ہیلپنگ ہینڈ اسلامک سرکل آف جپان اسلامک سرکل آف نارٹ امریکہ کی ممنون ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانی والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماغا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کا ہم اس نبی مہبان کے امتی ہیں جن کے گھر سے کوئی سوالی قالی ہاتھ نہیں گیا جو خط و بھوکا رہتے تھے مگر غریبوں کی دادرسی فرماتے تھے اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے جماعت اسلامی کے کارکنان ہر سال عید الازہ کے موقع پر کرانچی کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی کچھی آبادیوں کے سفید پوش مکینوں کے لیے چرم قربانی کی مہم چلاتے ہیں اور اس مہم سے حاصل شدہ رقم سے ہر ماہ لاکھوں روپے کا راشن ان غریب گھرانوں میں دیتی ہے اس کے علاوہ کرانچی میں قائم دینی مدارس اور ان میں پڑھنے والے بچوں کی آیانت بھی القدمت کی سرگریوں میں سے ایک سرگری ہے اسی طرح پاکستان کی غریب عوام کی مشکلات کو کم کرنے اور ان کو مسائل سے نکالنے کے لیے القدمت کے کارکنان ہر سال عید الازہ کے موقع پر ہزاروں چانوروں کی کھالے چرم قربانی مہم کے ذریعے جمع کرتے ہیں جن کی فروخت سے صحت تعلیم روزگار جیسے شعبوں میں رقم قرچ کی جاتی ہیں عید الازہ کے موقع پر صاحبِ خیر افراد اور بین الاقوامی تنظیموں کے تعاون سے بڑی تعداد میں ضرورت مندوں میں گوز کی تقسیم القدمت اپنے رضاکاروں کے ذریعے سے گھر گھر پہنچانے کا فریدہ انجام دیتی ہے اور اس سال القدمت نے سلاف زدہ علاقوں میں بھی گوز کی تقسیم کا پروگرام تشکیل دیا ہے الحمدللہ آج پاکستانی عوام ہر قسم کی فرقہ واریت اور لسانی عذبیت سے پاک ہو کر القدمت پر اعتماد کرتی ہے اور القدمت بھی امانت و دیانت کی اعلیٰ میار کے ساتھ آپ کی دیوہی ایک ایک خال کے رقم اصل مستحق تک پہنچاتی ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال پاکستان کی عوام نے تقریباً چار کروڑ روپے کی مالیت کی چرم قربانی القدمت ویر فیر سوسائٹی کے سپورٹ کی جس کی بدولت القدمت نے چند اور پلکستان کے خوشق علاقوں میں کوئے خدوائے سیکڑوں لڑکیوں کی شادی کے اخراجات پرداشت کیے ہزاروں طلبہ کو مہانہ وظائف دے کر ان کی تعلیم میں مدد کی پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی قربانی کا گوشت اور خال القدمت ویر فیر سوسائٹی کو دیجئے تاکہ القدمت یوں ہی غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی رہے ہو سکتا ہے آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بنے ماتد 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 امیرے اللہ ماتد 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 امیرے اللہ ماتد ماتد ماتد